ہندوستان نے پہلی ستمبر کو ہی چار جہاز کھونے کے بعد ویمپائر اور اوریگن تیارے جو پرانی ساخت کے تیارے تھے آنے والی جنگ میں شمولیت کے لیے گراؤنڈ کر دیئے یعنی پینتیس فیصد ائر فورس ہندوستان کی گراؤنڈ کر دی ان دو پائلٹوں میں خواتین وزرات اسلام علیہ وسلم انیس سو پینسٹھ کی جنگ کا تذکرہ آئے تو بہت سارے جنگی ہوابازوں کا ذکر کرنا لازم ہو جاتا ہے اور ان میں سے اندہائی قابل اعترام سکونڈیڈر سرفراز رفیقی کا ذکر کیے بغیر انیس سو پینسٹھ کی بہادری اور انہیں ڈر آپریشنز کا ذکر مکمل نہیں ہوتا آئیے ان کے مشن کی تفصیل جانتے ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس جنگ شروع ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے انتہائی الیٹ کر دی گئی تھی پاکستان کے کمانڈرین چیف ائر مارشل نور خان نے ائر فورس کو ریڈ الیٹ کرنے کا حکم جاری کیا پہلی ستمبر 1965 کو پہلا مارکہ پاک فضائیہ نے جیتا ہوا کچھ یوں کہ پاکستان ائر فورس کے دو پائلٹس کو سکرامبل دیا گیا زمین سے اور حوام پٹرولنگ کا کہا گیا جب ہندوستان کی ائر فورس کے جہاز جہلم اور چھم کے علاقے میں اپنی زمینی افواج کی مدد کو آئے ہوئے تھے سرفراد رفیقی اور امتیاز بھٹی کو ہدایت دی گئے کہ وہ اس علاقے میں پہنچیں اور دشمن کے جہازوں کو چیلنج کریں جو ہی وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دو دو جہازوں کو مار گرایا جو کہ ویمپائر ساخت کے تیارے تھے ان تیاروں کو مار گرانے کے بعد جب چاروں جہاز ہندوستان کی آرمی کے اوپر ہی گرے اور بدقسمتی ان کی یہ کہ تین پائلٹ جان سے گئے جبکہ ایک پائلٹ صرف پیراشیوٹ سے چلانگ لگانے میں کامیاب ہوا سرفراد رفیقی کا سب سے بڑا کارنامہ اس میں یہ ہے کہ ہندوستان نے پہلی ستمبر کو ہی چار جہاز کھونے کے بعد ویمپائر اور اوریگن تیارے جو پرانی ساخت کے تیارے تھے آنے والی جنگ میں شمولیت کے لیے گراؤنڈ کر دیئے یعنی پینتیس فیصد ائر فورس ہندوستان کی گراؤنڈ کر دی ان دو پائلٹوں میں یہی سپنڈری سرفراد رفیقی تھے جو نیڈر اور انتہائی قابل پائلٹ ہونے کی وجہ سے ان بہت عزت رکھتے تھے پاکستان ائر فورس میں پاکستان ائر فورس کے پلان کے مطابق جنگ شروع ہوتے ہی تین ہوائی اڈڈوں پہ ہندوستان کے جو پاکستان کے قریب تھے ان پر حملہ کیا جانا تھا اور ان کو دیسٹروائی کر دینا تھا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ تباہ رنوے کو کیوں کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہاں سے جہاز ٹیک آف نہ کر سکے اور ٹیک آف کر کے وہ دو طرح کے مشن کرتے ہیں ایک اپنی زمینی افواج کو مدد کرتے ہیں اور ایک پاکستان کے اندر آ کے ہماری تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں وہ دونوں نہ کر پائیں دو مشن اس سے پہلے اڑے جا چکے تھے سکون لیڈر سجاد حیدر جباد میں ائر کمڈور پرانیک سے ریٹائر ہوئے انہوں نے پتھان کورٹ پر پہلی کامیاب سٹرائک کی جس میں انہوں نے تیرہ جہاز زمین پر تباہ کر دی دوسری سٹرائک ایم ام عالم نے آدم پر کے گیس جانی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور تشمن کی انتہائی سخت مدافعت کی وجہ سے واپس لوٹائی تیسری فرمیشن اور جو آخری فرمیشن تھی سب یہ تقریباً پانچ بجے کے قریب اندھیرہ ہونے والا تھا تو ٹیک آف کیا بدقسمتی یہ کہ ہر فرمیشن میں آٹھ ہٹ جہاز ہونے تھے لیکن پاک فضائیہ کے باقی جہاز کیونکہ پاکستان آرمی کی سیال کورٹ اور لاہور سیکٹر میں مدد کے لیے مشغول تھے تو یہ صرف تین جہاز مہیا ہو سکے سکون لیڈر سر فراز رفیقی اپنے دو ساتھیوں فلائی لیفنٹ سیسل چودری اور فلائی لیفنٹ یوسف کے ساتھ حلوڑا حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کر گئے وہاں جا کر جو ہی کے ٹارگٹ کے قریب پہنچتے تھے تو کیونکہ دشمن کو اب اس سے پہلے دو حملوں کا پدر چل چکا تھا اس لیے اب کوئی یہ سرپرائز نہیں تھا وہاں پہنچنے کے بعد انگیجمنٹ ہوئی کامبیٹ میں جب لڑائی شروع ہوئی تو پاک سر فراز رفیقی نے ایک جہاز کو مار گرایا اور دوسرے جہاز کو فلائی لیفنٹ یونوس نے تباہ کر دیا اسی دوران سر فراز رفیقی کی گنز جیم ہو گئی اور انہوں نے سیسل چودری کو کہا کہ میری گنز جیم ہو گئی ہیں اور میں اب لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتا میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں جب بھی ایسا ہوتا ہے تو کسی بھی فائٹر پائلٹس کے پاس اگر فائرنگ کے لیے ویپنی ایمنیشن نہ رہے تو وہ جنگ سے نکل کر واپس آ کر لینڈ کرنے میں پوری طرح حق بجانب ہوتا ہے لیکن سکونڈری سر فراز رفیقی کو یہ معلوم تھا کہ یہ دس جہاز میرے دو ساتھیوں کو گھیریں گے اور ان دونوں کی واپسی تقریباً ناممکن ہوگی انتہا درجے کی لیڈرشپ کی صلاحیت اور جذبے سے سرشار سکونڈری سر فراز رفیقی نے اس مارکے سے نکلنے سے انکار کر دیا بلکہ اسی لڑائی کے اوپر چلے گئے اور اپنے دو ساتھیوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا دشمن کے پینتروں اور چالوں کے حساب سے دشمن کے جہاز پریشان تھے کہ اتنا خوبصورت کامبیٹ کیسے کوئی بغیر ریڈار کے کر سکتا ہے جب تک ان کو یہ احساس ہوا کہ سکونڈری سر فراز رفیقی یا ایک اور جہاز اوپر ہے تو ان کے فلائنگ آفسر گاندی اوپر آئے اور انہوں نے آکے سکونڈری سر فراز رفیقی کے جہاز کو نشانہ بنایا اور وہ اسی شوٹنگ میں شہید ہو گئے اس دوران فلائنگ فنٹ یوسف بھی دشمن کے جہاز کا نشانہ بن گئے صرف فلائنگ فنٹ سیسل چودری آنے میں واپس آ کر خرید سے سرگولہ لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے بعد میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ جہاز پر جانے سے پہلے مجھے آواز آئی سکونڈری سر فراز رفیقی اور انہوں نے جہاز سے واپس بلایا اور جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی یہ میں بات بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ خواتین از رات کیونکہ سکونڈری سر فراز رفیقی اپنے یونٹ کے سکونڈ کمانڈر تھے اور سکونڈ کمانڈر ایک قسم کا فادرلی فگر یعنی باپ کی طرح ہوتا ہے اور سیسل چودری کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی وائف کا نام تھا ایلس اور یہ ہم سب جانتے ہیں وہ کرسچن تھے اور ایلس ظاہر ہے ان کی بہنوں کی طرح تھی سکونڈر سر فراز رفیقی کو بھی اور انہوں نے جب بلایا قریب سیسل چودری کو تو انگریزی میں کہا کہ سیسل آئی نو ایلس ویل نیور فگیب می یعنی سیسل مجھے پتا ہے ایلس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی جس کا مطلب ظاہر ہے یہ تھا کہ یہ مشن بانوے تھا اس میں واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا جس سے سر فراز رفیقی کو یہ احساس ہوا کہ ظاہر ہے ان کی بیوی کے پہ کیا گزرے گی ہمیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سکونڈر سر فراز رفیقی خود ایک بیچلر تھے اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی سیسل چودری نے بتایا کہ میں نے سر فراز رفیقی سے کہا کہ سر جب ہم دونوں میں سے واپس ہی کوئی نہیں آرہا تو ایلس کو کون جواب دے ہوگا خواتین اوزنات یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جذبہ تھا سکونڈ کمانڈر کی شفقت اور محبت کا اپنے یونٹ کے آفسرز اور پائلٹس کے ساتھ اور پائلٹس کا یہ جذبہ تھا اس ملک کے لیے جان دینے کہ وہ کسی بھی قربانی سے دریج نہیں کرنا چاہتے ایسی قربانیاں شاید ہی تاریخ میں کسی اور جگہ نظر آتے ہیں